بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آئی ایم محمد نوید احمد آئی ویل ٹیچ یو ماتھیمیٹکس آف کریٹ ٹین اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ تمام بچے خیرے سے ہوں آج ہم انشاءاللہ وان پوائنٹ تھری کا کوشن نمبر ٹین اور الیون کریں گے ٹھیک ہے جی ٹائپ نمبر تھری کے ساتھ اب ٹائپ نمبر جو ہمارے پاس تھے یہ ہے وہ کیا جی یہ ہم پہلے ٹائپ دیکھ لیتے ہیں ٹائپ نمبر تھری میں دیکھیں پہلے ہم ٹو ٹائپ ڈسکس کر چکے ہیں پریویس لیکچر میں جو بچے نہیں تھے وہ ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں گا آپ وہاں سے پوری لیکچر لے سکتے ہیں اور جو بچے نیو ہیں ان کے لئے بھی پریویس تمام لیکچر کے لنکس میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے تمام لیکچر بہ آسانی لے سکتے ہیں اللہ واقعہ آپ کو دنیا ساتھ میں کامیاب کرے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ریسی پروکل ایکویشن آف دا ٹائپ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے ریسی پروکل ایکویشن ریسی پروکل ایکویشن یہ ڈیفنیشن بہت امپورٹنٹ ہے یہ اگزام میں آتی ہے یہ آپ نے کرنی ہے ایسی ایکویشن آئین ایکویشن ایسیٹ تو بی آر ریسی پروکل ایکویشن ایف ایٹیز ریمینز انچینجڈ وین ایکس ایز ریپلیسٹ بائی بان اوور فور ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کوئی بھی ایکویشن آپ کو دی جائے اس فارم میں ہوگی یاد رکھیں یا تو اس فارم میں ہوگی یا پھر اس فارم میں ہوگی اس سے ہم کہتے ہیں ریسی پروکل ایکویشن ٹھیک ہے جب آپ کے پاس آیا نا دیفنیشن تو آپ نے ان دونوں کو لکھا نا کہنا کہ این ایکویشن ایسیٹ تو بی آر ایکویشن ایف ایف ایٹ ریمینز انچینجڈ وین ایکس ایس ریپلیسٹ بائی بان اوور ایکس ٹھیک ہے یہ میں بلکہ آپ کو یہ سمجھا دوں یہ کیسے کیا کہہ رہا ہے دیکھیں یہ میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے ریسی پروکل ایکویشن ریسی پروکل ایکویشن ایسی ایکویشن ہوتی ہے جس میں ہم ایکس کی جگہ پر اگر ون اوور ایکس پوٹ کریں تو وہ ایکویشن چینج نہیں ہوتی وہ کیسے اب اس ایکویشن ون میں آپ ریپلیس کریں ریپلیس ایکس بائی ون اوور ایکس ٹھیک ہے جی جہاں جہاں ایکس ہے آپ وہاں پر ون اوور ایکس پوٹ کر دیں ٹھیک ہے جی کریں جی آپ کے پاس اے اوپر کیا جی ایکس کی پاور فور ہے نا یہ فور آ جائے گا پلس بی ون اوور ایکس پوٹ کر دیں اوپر پاور ثری آ جائے گی پلس سی ون اوور ایکس پوٹ کر دیں پاور ثری آ جائے گی پلس بی ون اوور ایکس پوٹ کر دیں پلس اے ایس ایکویشن ڈو زیرو ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ سب سے پہلے دیکھیں جی یہاں پر اس کی پاور کیا بنے گی اے ون اوور ایکس کی پاور فور پلس بی ون اوور ایکس پاور ثری کیونکہ پاور بان تو ون کی پاور فور لیں تھری لیں یا ٹو لیں جتنی بھی لیں ون نہیں آتا ہے ٹھیک ہے جی آپ یہ پلس سی ون اوور ایکس کی پاور ٹو پلس بی ون اوور ایکس پلس اے ایس ایکویشن ڈو زیرو آ جائے گا یہاں تک کلے رہا ہے اب آپ تمام کو ملٹیپلائے کر دیں بی کو مطلب کیا دے گا اے اوور ایکس کی پاور فور پلس بی اوور ایکس کی پاور ثری پلس سی اوور ایکس کی پاور ٹو پلس بی اوور ایکس آ رہے گا پلس اے ایس ایکویشن ڈو زیرو اس کے بعد آپ تمام کا لے لیں ایس ایم ایکس کی پاور فور ایس ایم آئے گا اسے ڈیویڈ کریں ون بچے گا اے پلس اسے ڈیویڈ کریں ایکس بچے گا بی ایکس پلس اسے ڈیویڈ کریں آپ کے بعد بچے گا x سکیئر اسے ڈیویڈ کریں آپ کے بعد کیا بچے گا x کیوب بچے گا ٹھیک ہے یہاں پر اسے ملٹیپل ڈیویڈ کریں گے تو x کی پاور 4 بچے گا تو یہ آجا ہے کہ ax کی پاور 4 is equal to 0 آپ اسے اس طرف لے جائیں یہ کیا ہو رہے گا ملٹیپلہ یہ 0 ہو جائے گا اب اس کے بعد آپ نے اسے لکھنا ہے descending order میں مطلب جب آپ پاور بڑیوں سے پہلے لے آئیں ax کی پاور 4 bx کی پاور 3 cx کی پاور 2 bx اور پلس کیا جی a is equal to 0 یہ وہاں جا کر ملٹیپلہ ہو گا یا 0 ہو رہے گا اب یہ equation ٹھیک ہے جی اور یہ equation جو ہم نے لی تھی آپ غور کریں یہ دونوں کیا جی same ہے ہم نے ہم نے پتہ کیا کہ ہم نے x کی جگہ پر 1 over x put گیا لیکن equation change نہیں ہوئی دیکھیں یہ بالکل same ہے تو اسے کہتے ہیں reciprocal equation اب ہم اب ہم reciprocal equation کو solve کرنا سیکھیں گے کہ ہم اسے solve کیسے کریں گے ٹھیک ہے جی question number 10 میں کروا رہا ہوں 11 آپ نے خود کرنا ہے 11 self done ٹھیک ہے جی is well done ٹھیک ہے جی self done is well done آپ نے 11 question خود کرنا ہے بلکل ایسے یہ ہوگا same method ہے اب یہاں پر دیکھیں غور کریں reciprocal equation میں آپ کے پاس degree ہوگی 4 ٹھیک ہے maximum degree 4 ہے ہمارے پاس quadratic equation maximum degree کیا ہوتی ہے 2 ہوتی ہے ایسے ہی ہے نا اب 4 ہم 2 کیسے بنائیں گے سوچیں جی جی شباز جب ہم کیا کریں گے x square سے divide کریں گے اب x square اب دکھیں گے dividing by x square ٹھیک ہے جی each terms of equation اب تمام terms کو آپ کیا کریں x divide کریں اب ایسے x divide کریں گے تو کیا بچے گا x square بنچائے گا ایسے ہے minus two اسے divide کریں گے تو کیا بچے گا x بچے گا minus اسے Hai divide کریں گے to کیا بچے گا 2 بچے گا plus اسے divide Beauty 2 over x بچے گا اسے ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس one over x سکیئر بچے گا is equal to zero یہاں تک clear ہے آپ نے x سکیئر کو تمام term کے ساتھ کیا کیا divide گیا divide کیا x سکیئر بچا یہاں divide گیا تو x بچا اوپر یہاں divide کریں گے تو cancel ہو جائے گا کیا بچے گا نیچے sorry یہ one بچے گا اور جب اسے divide کریں گے تو نیچے ہمارا پاس x بچے گا اور جب یہاں divide کریں گے تو one over x سکیئر جائے گا clear ہے اب آپ انہیں secure value ایک ساتھ کر لینا ہے x سکیئر پلس one over x سکیئر اس کے بعد x والی two x plus two over x اس کے بعد minus two is equal to zero ٹھیک ہے ٹھیک مریدہ آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہو گا ٹھیک ہے ٹھیک اس کے بعد ہم کرتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں آپ x سکیئر پلس one over x minus کو آپ bracket میں لے لیں کیونکہ یہاں سے ہم کامل لیں گے minus two اب ان دونوں minus two کامل لیں گے تو two باہر آ جائے گا اور sign ان کے دونوں کو change ہوں گے یہ minus کیا یہ positive ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اور یہ positive ہے یہ negative ہو جائے گا اب one over x آ جائے گا minus two is equal to zero ٹھیک ہے جی پیارے بچوں اس کے بعد دیکھیں سب سے پہلا جب یہاں تک پہنچ جائیں گے اس کے بعد ہم نے لیٹ کرنا ہے کیا کرنا جی لیٹ اس کو کرنا ہے لیٹ x minus one over x is equal to y ٹھیک ہے ہم اسے y equal let کریں گے اس کے بعد ہم کر لیں گے سکیئر ٹیکنگ سکیئر آن بوت سائد ٹھیک ہے جی سکیئر لیں x minus one over x hole کا سکیئر is equal to y سکیئر ٹھیک ہے آپ کا سکیئر اوپن کریں اے منس بی اوپن کریں اے سکیئر پلس بی سکیئر منس ٹو اے بی جب ہم لیں گے ٹو اے بی تو اے اور یہ بی کیا ہو جائے گا کینسل ہو جائیں گے اس equal to y سکیئر اب اسے سول کریں مطلب x سکیئر پلس y over x سکیئر اب یہ اسے کینسل x سے x کینسل ہو جائے گا اب یہ منس ٹو اس سیڈ پر لے جائیں y سکیئر منس ٹو آ رہے گا ہم یہ ٹو کو اس طرف right hand سیڈ پر کیوں لے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں value چاہیے x سکیئر پلس one over x سکیئر کی کیونکہ ہم نے یہاں پوٹ کرنی ہے دیکھیں x منس one over x کے جہاں پر y پوٹ کر دیں گے اور x سکیئر پلس one over x سکیئر is equal to y سکیئر منس ٹو یہ پوٹ کر دیں گے یہ دونوں values آپ یہاں پوٹ کریں ہے اسے ایکویشنمبر one کا نام دیتے ہوئے آپ کہیں one becomes ٹھیک ہے جی کیا جی یہاں پر پوٹ کریں x سکیئر پلس one over x سکیئر منس two آ رہے گا پھر منس two two اب اس کے جگہ پر کیا جائے گا y آ جائے گا y is minus two is equal to zero sorry یہاں پر دیکھیں جی یہ minus two ہے نا جب یہاں جائے گا تو کیا ہو جائے گا یہ پلس ہو جائے گا یہاں پر پلس آئے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد دیکھیں جی یہ آپ کے پاس پلس اور یہ minus یہ cancel ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب اس کو مزید سوال کریں جی یہ y سکیئر بچے گا minus two y is equal to zero اب ان دونوں میں کامل لینے جی y کامل آ گیا اللہ پاکہ آپ کچھ ازا خیر دے y minus two is equal to zero اب یہاں پر دیکھیں جی دونوں کو لیں zero کے برابر y is equal to zero اور y minus two is equal to zero اب جب بھی دو نمبر یا دو algebraic expression multiply ہو رہے ہیں اور ان cancer zero ہو اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے یا تو دونوں zero ہیں کیونکہ zero multiply zero is equal to zero یا تو ان میں سے کوئی ایک zero ہے تو اس لئے ہم دونوں کو zero لیتے ہیں تو y ہمارے پاس ایک result یہ آ گیا ٹھیک ہے دوسرا result ہمارے پاس کیا گا y is equal to یہ کیا ہوگا جی two ایک ہی آ گیا اب یہاں پر دیکھیں جی ہمارے پاس جو question ہے وہ x کی فارم میں ایسے یہاں تو answer بھی x کی فارم میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے y ہم نے کیوں لیا تھا اپنے حسانے کیلئے تاکہ آسان سوال حل ہو جائے جب ہمارا question solve ہو گیا تو ہم واپس کیا کریں گے جی y کی والی put کر دیں گے اب y کی والی کیا جی ہمارے پاس y کی والی ہمارے پاس ہے جی x minus یہاں پر دیکھیں یہ ہے x minus one over x is equal to zero ٹھیک ہے اور کہہ رہی ہے یہاں پر یہاں put کریں x minus one over x is equal to یہ کیا جائے گا two آ جائے گا اب اسے آپ نے یہ fraction ختم کرنا ہے تو مطلب denominator میں x ہے تب each term کو x کے ساتھ multiply کریں گے تو multiply by x یہاں بھی multiply by x آپ نے لکھنا ہے پورا سے multiplication by x on both sides ٹھیک ہے اس ٹرمز آپ نے ایسا لکھنا ہے multiply کریں گے x سکیر آ جائے گا منس اس سے multiply کریں گے تو x x cancel ہو جائے گا وانا جائے گا is equal to یہاں پر کیا جائے گا یہاں پر ہمارے پاس zero آ رہے گا اسی طریقے سے آپ یہاں multiply کریں یہ x سکیر ہو جائے گا یہاں پر وانا جائے گا is equal to یہاں پر کہہ دے گا two x ہو جائے گا امید ہے آپ کو question سمجھ میں آ رہا ہوگا اب یہاں پر x سکیر اس منس کو آپ ادھر لے جائیں تو یہ plus ہو جائے گا آپ لیں گے سکیر روٹ ٹیکنگ سکیر روٹ آپ یہاں پر لکھیں گے اس کے بعد آپ x سکیر is equal to one آپ ان دونوں کا لیں گے سکیر روٹ ٹھیک ہے جی اب یہاں سے یہ cancel ہو جائے گا تو x is equal to plus minus one آ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک plus minus one ایک آپ کے پاس x value یہ آگے اور یہاں پر آپ فائنڈ کریں x سکیر minus two x minus one is equal to zero اب آپ اس کے بنائے پیر آپ لگے رہے ہیں شام تک اگر بیٹھے ہیں رات کو تو صبح تک لگ رہے ہیں تو آپ یہاں پیر نہیں بنا سکیں گے تو جب جہاں پیر نہ بنے تو ہم کیا quadratic formula x minus x is equal to minus b plus minus square root b square minus four a c over two a اب یہاں پر آپ ویلی پوٹ کریں جی بی آپ کے پاس کیا جی بی آپ کے پاس minus two ہے تو minus two آ گیا plus minus b آپ کے پاس minus two ہے وال کا سکیر آ رہی ہے اب minus four a آپ کے پاس کیا جی one ہے c آپ کے پاس minus one over کیا جی two a آپ کے پاس one ہے اسے آپ مزید solve کریں جی مزید solve کریں جب ہم تو یہ minus minus plus ہو جائے گا مطلب plus two آ رہے گا plus minus minus اب دیکھیں minus two کا سکیر جو ہے نا وہ four ہوتا ہے کیونکہ ہم پاور ہمارے پاس even ہے اور یہ اگر پاور even ہو تو minus positive میں convert ہو جائے گا اب minus minus plus ہو جائے گا four one the four over two آ جائے گا ٹھیک ہے جی اب ہم اسے مزید یہاں two plus minus four plus four eight آ جائے گا اور آپ کے پاس کیا جی two ہے ٹھیک ہے اب x is equal to two plus minus four کا سوری eight کا سکیر اٹھ کیا ہوتا ہے جی two into two سکیر اٹھو آ جائے گا ٹھیک ہے اور two اب ان دونے میں کامل لے لیں تو ہمارے پاس two کامل آ جائے گا تو one plus minus square root two over two آ جائے گا اب two سے two cancel ہو جائے گا تو x is equal to ہمارے پاس ہوگا جی one plus minus square root two ٹھیک ہے جی اب دیکھیں یہاں پر x کی value کیا جی one plus minus square root two اور یہاں پر یہ ہے اب ان دونوں کو ملا کاپ لکھیں اس کا solution سیٹ solution سیٹ آپ کے پاس کیا آئے گا پلاس منس one کاما one plus minus square root two اب یہاں پر غور کریں اس کے آنسر کتنے آئے ہیں دو آنسر یہ ہیں اور دو یہ ہیں مطلب پلاس والا منس والا پلاس والا منس والا اس کے چار آنسر کیوں آئے ہیں اس کے چار آنسر اس لئے آئے ہیں کیونکہ یہاں پر جو ہمارے پاس ایکیوشن ہے اس کی ڈگری four تھی اگر ڈگری one ہو تو x کی value one آئے گی اگر two ہو تو x کی value two آئے گی solution سیٹ کی ایلیمیٹ کتنے ہوں گے اگر two ہوں گی اگر x کی پاور three ہو تو solution سیٹ کی ایلیمیٹ three ہوں گی اگر x کی پاور four ہو تو solution سیٹ کی ایلیمیٹ کتنے ہوں گے four ہوں گی one one two three four ٹھیک ہے جی یہاں تک آج آج انچوں اللہ ہم نے ٹائپ نمبر three کی ٹھیک ہے ٹائپ نمبر three کے question number ten اور eleven ten minute کروا دے ایلیمیٹ آپ نے خود کرنا ہے ٹھیک ہے آہ نیکسٹ in lecture میں انشاءاللہ ہم ٹائپ نمبر four کے ساتھ آہ question کریں گے اب تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں آہ اگر اس میں سے کوئی question ہو تو آپ نے comment section میں ضرور پوچھنا ہے ٹھیک ہے اگر like سے پسند آیا تو آپ نے like کرنا ہے share کرنا ہے اور اگر آپ اپنے آپ کی تک میں چینل کو subscribe نہیں کیا تو please subscribe کر لو تاکہ end تاکہ جو بھی میں like upload کروں وہ بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے ٹھیک ہے جی یہ آپ کے پاس question ہے ٹھیک ہے اسلام اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم